یا پھر سوشل سائٹ کے ذریعے لوگوں کی فلاح کے لیے جو کیے جاتے ہیں کام اس کے ذریعے پوری دنیا میں انٹرنیشنل سنی سینٹر کا ڈنکا بج رہا ہے ناکپور کا بچہ بچہ سنی سینٹر کو جانتا ہے قبلہ مجاہد اسلام اس کے بانی ہیں اور پوری کوشش کے ساتھ سنی سینٹر کو چلا رہے ہیں وہ سنی سینٹر ہمارا وہ ادارہ ہے جس ادارے میں جس وقت کو دیکھتے ہوئے یہ جو علماء بھی شکوا کرتے ہیں یہ جو لوگ دانشور شکوا کرتے ہیں کہ اس وقت ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس ادارے میں ایسی پڑھائی ہو کہ بچہ حافظ بھی بنے اور پھر انجینئر بھی بنے پھر انگلیش داں بھی بنے بالکل اس کو بھاپتے ہوئے قبلہ مجاہد اسلام نے انٹرنیشنل سنی سینٹر کا قیام کیا جو اس وقت کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ساری تعلیم ہوتی ہے چاہے آپ ٹیلی کا کورس کہیں چاہے ڈیزٹل مارکیٹنگ کا کورس ہو چاہے ترپل ایج کے ذریعے کلاسز ہوں یہ سب کا سب انٹرنیشنل سنی سینٹر میں قبلہ مجاہد اسلام کی محنت اور کوشش کے بلبوتے پہ یہ چلہا ہے وہیں انگلیش سپوکن کورس کا نظام ہے ریڈنگ کورس کا نظام ہے اور پھر ساتھ ساتھ دارو لفتہ کا نظام ہے تاکہ آپ کا مسئلہ پھج جائے آپ کہیں پہ ٹک جائیں آپ کو ضرورت ہو ضروریات دین سیکھنے کی تو پھر دارو لفتہ ہے اس کے لئے یہ چہرہ آپ بلکل جانتے ہوں گے شمسو زمان خان صابری کا دارو لفتہ ہے پھر درس قرآن ہے پھر درس حدیث ہے اور سب سے زیادہ اس وقت ہے چونکہ ہر شخص موبائل چلا رہا ہے فیس بوک سے تعلق جوڑا ہوا ہے ٹیوٹر سے جوڑا ہوا ہے تو اس لئے فیس بوک اور یوٹیوب کی دنیا میں بھی قبلہ مجاہد اسلام نے لوگوں کی فلاح و بحبودی کے لئے لوگوں تک علم پہنچے اس کے لئے انٹرنیشنل سنی چینل کا قیام کیا جو اس وقت پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ علم سیکھنے کے نیت سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جل بھون کے اس کو دیکھتے ہیں بہرحال دونوں طبقہ اس وقت انٹرنیشنل سنی چینل کو دیکھ رہا ہے آپ بھی انٹرنیشنل سنی چینل کو فیس بوک پر بھی دیکھئے یوٹیوب پر بھی دیکھئے آپ کے مسائل کا حل اس پر ہے آپ جیسا سوال کریں ویسا جواب آپ کو ملے گا اس کے علاوہ ترہ ترہ کے موضوع پر نئے نئے موضوع پر سلکتے انعبین پر لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لئے سنی چینل ہمتن ہمگوش ہے اور سارا کریڈٹ جاتا ہے قبلہ مجاہد اسلام کے سر اور یہ جلسہ یہ کون فینس نشن اہل بیٹھ ہو یہ ہمارا انٹرنیشنل سنی سنٹر ہو یہ آپ میں اور آپ کے لوگوں میں آپ کے بچوں میں آپ کے گھربار میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے منقض کیا ہے بہرحال میرے پاس اس وقت کم ہے قبلہ مجاہد اسلام کا خطاب نایاب ہونا ہے میں ایک الگ رنگ میں نے کہا تا اسکرین مت دیکھو میں براہ رائز کھڑا ہوں مجھے دیکھو آپ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پائیں آپ ادھر دیکھیں اگر آپ کے چہرے اس طرف ہو تو میں کسے سناؤں گا آپ میری طرف دیکھیں ایک ایک چہرہ میری طرف ہو اگر چہرے سب کے میری طرف ہیں تو یہ شیر سننے اور یہ شیر کو سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا ایک نئے رنگ میں نبی کی نات شاعر نے پیش کی ہے جناب منصور بیجنوری نے کہ لہو میں تر نبی کا جسم اتھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے بس آپ سننے آپ گھر جا کے سبحان اللہ بولیے گا لہو میں تر نبی کا جسم اتھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب ڈلب کے گدوں پر رسول اللہ کا کس کو دستر یاد آتا ہے لہو میں تر لہو میں تر نبی کا جسم اتھر یاد آتا ہے جس شیر پہ آپ کو بولنا ہے وہاں آپ اس کا انتظار کیجئے گا ابھی جس طرح سننا ہے اس طرح سنیں آپ لہو میں تر نبی کا جسم اتھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب ڈلب کے گدوں پر رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے مسلمان رات دن سرگرم محلوں کی خواہش میں کسے سرکار دوالم کا چھپ پر یاد آتا ہے لہو میں تر مجھے پتا ہے کہ آپ بیدار بھی ہو رہے ہوں گے آپ کی خفتہ ضمیر جاگ بھی رہی ہوگی ایک آخری شعر پڑھنے کے لیے پھر سے یہ تیرے لہو میں تر نبی کا جسم اتھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب ڈلب کے گدوں پر رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے مسلمان رات دن سرگرم محلوں کی خواہش میں کسے سرکار دوالم کا چھپ پر یاد آتا ہے مسلمانوں کی کسرت کو دیکھ کر بڑی حیرس ہی ہوتی ہے مجھے جب تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا ہے مجھے جب تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا ہے مجھے جب تین سو تیرہ کا لشکر یاد آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وہ خاندان ہے جس خاندان کو ہمیشہ میرے آقا نے اپنے قریب میں رکھا اللہ نے محبوب پر درود بھیجا تو میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیا کہ اہلِ بیت پر بھی درود پڑھو جو شخص اہلِ بیت پر درود نہیں پڑھتا اس کو کٹا ہوا درود کہا گیا ہے یہ اہلِ بیت کی شان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے ذکر علی ان عبادہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا نظر الا وجہ علی ان عبادہ علی کی طرف دیکھتا ہے ایک شیر ایسا پیش کر رہا ہو کی تاکہ مولا علی یا مولا علی کے خاندان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو جائے ابھی شیر پہ آپ کو بولنا ہوگا کی جلا کے خانہِ دل میں ترک علی کا چرا ایک پیغام بھی ہے سارے لوگ میسز لے کے جائیں دنیا لاکھ مولا علی سے یا مولا علی کے اولادوں سے دور کرنے پر تل جائیں آپ یہ حد کر لو نہ علی سے دور ہونا ہے نہ علی کے شہزادوں سے دور ہونا ہے ملاحظہ کریں کی جلا کے خانہِ دل میں ترک علی کا چرا نہیں صاحب اب تو بولنا پڑے گا جب تک آپ بولو گے نہیں دوسرا مصرہ پیش نہیں کروں گا ذرا سا گرگراہٹ سے مجاہدانہ تیور کا اگر ذرہ ورابر جراسیم پایا جاتا ہے تو اس شیر کو مکمل ہونے سے پہلے اس زور سے سبحان اللہ بولو تاکہ ناصبیوں کے کلیجے پیاری چل جائے اور سبحان اللہ کیا نعرہ لگا دو نعرہِ تکبیح ارے ہاتھ اٹھائے تو یہاں سے وہاں تک نعرہِ تکبیح نعرہِ رسالت ارے ہاتھ اٹھا رہے کسی کا ہاتھ ہیچے نہیں ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں اب یہ شیر دیکھیں ہاتھ میں درد بھی ہو برداشت کر لے نہ کہ جلا کے خانہِ دل میں ترک علی کا چراغ جلے گا تیرے مقابل نہ پھر کسی کا چراغ بتاؤں ناکپور والو بتاؤں مہراشت والو بتاؤں دنیا والو بتاؤں پڑھتے اندھیروں میں کیسے تم قرآن نہ جلتا کر وہ بلا میں اگر علی کا چراغ نہ جلتا اگر علی کا چراغ اور ایک شیر یاد آتا اس سے پہلے کی بھول جاؤں ممکن نہیں بھئی نقابت میں کوئی کوئی نعرہ لگاتا لگانے دو بھئی اور لگاؤ ممکن نہیں کسی سے عدعوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخابت حسین کی بازار کے حجوم سے قہدو کی چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی بازار کے حجوم سے قہدو کی چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی عدب نواز نہیں بے نظیر کہتے ہیں جناب غوث کو پیرانے پیر کہتے ہیں سخابتوں میں بھی نہیں کوئی انسا دھنی اس لیے تو انہیں دستگیر کہتے ہیں اس لیے تو انہیں دستگیر کہتے ہیں سحاب یہ الگ بات ہے کہ میں نے نقابت چھوڑی ہے ورنہ شیر کبھی بھوڑا نہیں ہوتا بزرگوں کا فیضان ہے خانواد اشرفیہ سادات کے چھوچا کے آغوش میں پلا ہوں آغوش میں پڑھا ہوں آغوش میں کا پروردہ بھی ہو اس لیے آپ سننا ہے آئیے اب آپ استقبال کریں مولا علی کے خاندان کے چشم و چراغ وہ خاندان جو خاندان یہ تو سادات پھیلے ہوئے ہیں دنیا بھر میں سادات میں وہ سادات جس کا سلسلہ حضرت پیرانے پیر دستگیر شہبازِ لا مکانی مہی الدین سبحانی سے ہے جس کا خاندان کا شجرہ غوثِ عظم سے ہے اور اس میں بھی وہ خاندان جس خاندان کے ایسے فرد ہے جس خاندان کے افراد جس خاندان کی شخصیتیں ہم شبیع غوثِ جیلا ہو ہم شبیع غوثِ جیلا ہو اور پھر ایسا خاندان جس خاندان کے جدعالہ غوثِ العالم ہو آئیے اسی خاندان کے چشم و چراغ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں میرے مخدوم نے کہ چوچا کی دھرتی پر حضرتِ عبدالرزاق نورالعین کے ذریعے ان کی اولادیں ہوئی دنیا بھر میں اولادوں کو پھیل آیا تاکہ اشرفیت کا فیضان بڑھتا رہے اسی اشرفیت کے فیضان کو باتنے کے لیے مردہ دلوں کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے مخدوم پاک نے انتخاب اپنے خاندان کے خانوادے کے کئی شخصیات کا کیا ہے ناکپور کے لیے انہی شخصیات میں ایک شخصیت شہزادِ محبوب العلماء کی ہے جو اس وقت ہند ناکپور کی دھرتی پر اس وقت آتی ہے جس وقت جامعہ تنویر الاسلام میں آپ نے درس و تدریس کے ذریعے خدمت انجام دی دنیا نہ نہ کہے کہ مجاہدِ اسلام صرف پیر ہے